اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہم آپ سے خیریت سے ہوں گے سیکنڈیئر انگلیش کے سلیبس میں ایک نوول ہے گوڈ بائی مسٹر چیفز اس نوول کو آج سے ہم پراپر اس کے اندر جو اہم اہم ایونٹس ہیں ان کو دیکھنے جا رہے ہیں پلس ہر ایک چپٹر کے جو سننمز اور قویسچنز وغیرہ ہوں گے ان کو بھی ریویو کیا جائے گا تو آج ہمارا فرسٹ چپٹر ہے بسیکلی نوول کا جو انٹرڈکشن ہے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ گوڈ بائی مسٹر چیفز ہے اور مسٹر چیفز بھی سے کہا جاتا ہے یہ بسیکلی ایک ٹیچر تھے اور ان کا ٹیچنگ لائف کے اوپر بنہ ہوا یہ نوول ہے اور اس نوول کے جو رائٹر ہیں وہ جیمز ہیلٹن ہے بڑی خوبصورت انداز میں یہ 18 سینچری کے نوول ہے تو یہ پہلا چپٹر ہے اس کا فرسٹ چپٹر ہے اور فرسٹ چپٹر میں اس کا جو مین من چیزیں ہیں وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں بعض اوقات کچھ ایسی موویز ہوتی ہیں جس میں ہیرو کو یا کسی بھی مین کریکٹر کو ایک اوڑ پرسن کے طور پر دکھایا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی باتیں کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے یا اپنی ہی یادیں یادکار ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے اس کی جوانی اور وہ سارے واقعات دکھایا جاتے ہیں اگر اس کی ایک 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 دی جائے ایسی مووی کی تو جیسے سلطان فلم ہے تو اس کا سٹارٹ اپ جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ ایک بھوڑا سا ہوتا ہے اور اس کا دوست جو ہے وہ آگے سٹوری بتاتا ہے اور پھر اس کا پتہ چلتا ہے وہ پرسن کیا بلکل اسی طرح مسٹر چپس جو ہے یہ سٹارٹ میں جب کہانی کا غاز ہو رہا ہے تو ایک اولڈ پرسن ہے ایک بھوڑا سا بابا ہے ایک ایسا بھوڑا سا بابا جو اکثر نیند میں رہتا ہے ڈیٹ ڈریمنگ کا رائٹر نے ورڈ یوز کیا ہے ڈیٹ ڈریمنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا انسان جس کو دن میں بھی خواب آتے ہیں دن کو بھی وہ غنودگی کی حالت میں ہوتا ہے کبھی سو جاتا ہے کبھی اٹھ جاتا ہے اور خیالوں کی دنیا میں گم ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے یہ جو مسٹر چپس ہے یہ بھی ایک بابا سا ہے اور خیالوں کی دنیا میں رہ رہا ہے اچھا اگرچہ یہ اتنا زیادہ ضعیف ہو گیا بڑا ہو گیا ہے اس کے باوجود اس کی جو آواز ہے وہ ہائی پیچڈ ہے یعنی اس کی جو وائس ہے وہ ہائی پیچڈ ہے اس میں بڑی ایک روب نظر آتا ہے جان نظر آتی ہے اگرچہ یہ اتنا ضعیف ہو گیا ہے پھر یہ میسز وکٹ ایک بروک فیلڈ کے اندر لائن ایڈ روم کی انچارج خاتون تھی ان کے گھر میں رہتے ہیں ان کا اپنا گھر نہیں ہے بلکہ بروک فیلڈ بسیکلی ایک سکول ہے جس میں یہ ٹیچر پڑھاتا تھا تو اب یہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے میسز وکٹ جو کہ لائن ایڈ روم کی انچارج تھی ان کے پاس ایک فلیٹ میں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھے تعلق آتے اس لیے وہ ان سے کوئی رینٹ وغیرہ فیس وغیرہ نہیں گیتی تھی اب چونکہ کافی زیادہ ضعیف ہو چکے ہیں تو اپنی جو ان کی زندگی ہے وہ بسیکلی بروک فیلڈ کے روٹین کے مضابق گزر رہی ہے ایک لندے عرصہ تک بروک فیلڈ ایک سکول کے اندر یہ پڑھاتے رہے تو اب ان کی زندگی یا بروک فیلڈ کی جو گھنٹیاں بجتی ہیں جو بیلز بجتی ہیں ان لیکچرز کے اکورڈنگ ان گھنٹیوں کے اکورڈنگ یہ اپنے زندگی گزار ہیں ان کو پتہ اس بیل کے ساتھ میں نے یہ کام کرنا ہے اب یہ بیل بجی ہے تو میں نے یہ کام کرنا ہے تو اس طرح ان کی روٹین جو ہے وہ بروک فیلڈ کی زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے وہ بڑی مشکل سے ایک پیج پڑھ پاتے ہیں اور پھر انہیں نید آ جاتی ہیں وہ مزید جو کتاب ہے اسے نہیں پڑھ پاتے ہیں اب ان کا جو زیادہ تر وقت گزرتا ہے وہ زیادہ تر وقت اس طرح گزارتے ہیں کہ وہ اپنا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو اپنے سارے وقت کو ماضی کی یادوں کو یاد کر کے گزارا کرتے ہیں یعنی ماضی کی جو ان کی زندگی تھی بچے اس طرح کے شرارتی تھے وہ بچہ بڑا ہو کر ادھر چلا گیا فلان اس سیدارے میں چلا گیا یعنی اس طرح کر کے ان کی جو زندگی ہے نا وہ گزر رہی ہے کہ وہ اپنی ماضی کی یادوں کو ریکال کر رہے ہیں مسٹر چیف بنیادی طور پر ایٹین فورٹی ایٹ میں پیدا ہوئے تھے اور بڑی ہی یونیک قسم کی ان کی پرسنیلٹی تھی یونیک پرسنیلٹی اس سنس میں ہے کیونکہ ان کا ایک ڈاکٹر تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر میری ویل اب یہ جو ساری کیفیت ہے اسی طرح سے ڈاکٹر میری ویل بھی ان کو پندرہ دن کے بعد ویزٹ کرتے تھے یہ ان کے فیملی ڈاکٹر تھے گھر میں آ کر ان کو دیکھتے تھے ان کی صحت طبیعت کے حوالے سے مختلف رائے پیش کیا کرتے تھے تو ڈاکٹر میری ویل مسٹر چیف سے جب باتیں کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ سر آپ جو ہیں آپ بہت زیادہ ہیلدھی ہیں کیونکہ آپ 1848 میں پیدا ہوئے تھے اور آپ جب ٹوڈلر تھے یعنی آپ جب چھوٹے تھے تو آپ کو ایک بہت بڑی ایگزیبیشن ہوئی تھی جس ایگزیبیشن میں آپ کو لے کر گئے تھے اور اس ایگزیبیشن میں اور ہی بہت سارے بچے گئے تھے لیکن وہ بچے بڑے ہو کر مر بھی چکے ہیں لیکن آپ ابھی تک زندہ ہیں تو اس کا مطلب جیسے میں آ رہا ہوں پاکستان جو بنا تھا تو اس وقت جن لوگوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا تو آج بھی اگر ہمیں وہ ملے تو ہم سمجھتے ہیں یار یہ دیکھو یہ کیسہ بابا ہے اس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا بلکل اسی طرح دکٹر میریویل بھی میسٹر چیف سے کہا کرتا تھا کہ آپ اس ایگزیبیشن میں گئے تھے اور اس ایگزیبیشن کے اندر جانے والے سارے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو کر تقریباً مر چکے ہیں لیکن آپ ابھی تک ایکٹیو ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے دکٹر میریویل کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ فٹ ہیں مجھ سے بھی زیادہ ایکٹیو ہیں تو اس لیے آپ کی جو ہیلتھ ہے یہ بہت اچھی ہے اور آپ کو صرف تھوڑا سا جو ایشیو بنتا ہے سردی لگتی ہے ٹھانٹ لگتی ہے یہ بڑھاپے کی وجہ سے لگتی ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے اور جب میسٹر چیف کی سردی زیادہ لگنے کی وجہ سے طبیعت خراب ہوتی ہے دکٹر میریویل جب جاتے ان کی طبیعت دیکھتے تو دیکھنے کے بعد جب نکر رہے ہوتے تو میسٹر وکٹ سے سائیڈ میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کافی ضعیف ہو چکے ہیں ان کو صرف ضعیفت یعنی یہ جو ضعیف ہونے والا مسئلہ بس یہی مسئلہ اس کے علاوے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ بہت ہیلتی ہیں یہ نیچرل ڈیتھ کی طرف جا رہے ہیں نیچرل ڈیتھ کا مطلب ہوتا ہے جب ایک انسان کو کوئی بیماری نہیں لگتی بلکہ ضعیف ہونے سے انسان کے جو آزا ہوتے ہیں ان کی مکمل دور پر جب وہ ورکنگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت انسان کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے کہتے ہیں جی نیچرل بیماری یا نیچرل ڈیتھ کی طرف جانا تو اس لیے میسٹر وکٹ سے ڈاکٹر میری بیل کہا کرتے تھے کہ آپ ان کا خیار رکھا کریں ان کو اور کوئی مسئلہ نہیں بس انہیں یہ فن لینڈ سے جو ٹھنٹی ہمائیں آتی ہیں ان کے وجہ سے تھوڑی بہت سردی لگ جاتی ہے باقی ان کو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ وہ مسٹر چیفز جو تھے دوبارہ سے وہی باتیں کہ اپنی یادوں میں رہا کرتے تھے اپنی دنیا میں رہا کرتے تھے اور اس چیپٹر کے اندر مزید جو چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں وہ اپنی جو یادیں ہیں یعنی یہ تو اس کا تھا گرانٹ سیچویشن کیا تھی اس وقت سینیریو کیا جا رہا تھا فرس چیپٹر میں وہ سٹارٹ اپ کیسے لے رہا ہے نوبل کا آگے آپ جی مسٹر چیفز کی یادیں سٹارٹ ہو رہی ہیں جن یادوں کی دنیا میں وہ کھویا ہوا ہے ان یادوں کو جو رائٹر ہے وہ ایک انداز میں بیان کر رہا ہے اچھا جی مسٹر چیفز اب اس یاد کی طرف جا رہے ہیں اپنی ارلی لائف کو یاد کر رہے ہیں کہ میں پہلے پہلے جب میں نے ٹیچنگ کے پروفیشن کو چوز کیا اور ایک سکول کے اندر گیا وہ ایک پہلا سکول تھا جہاں پہ مسٹر چیفز نے ایسا ٹیچر سرک کیا تھا اس سکول کا نام تھا جی ملبرے پبلک سکول ملبرے پبلک سکول میں مسٹر چیفز نے ایک سال پڑھایا اور ایک سال پڑھانے کے بعد وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے اس میں ڈسپلن کے بہت زیادہ ایشیوز تھے اور اس لیے مسٹر چیفز نے اس سکول کو سکپ کر دیا اس سکول کو سکپ کر کے مسٹر چیفز ایک دوسرے سکول میں گئے جس کا نام تھا جی بروک فیلڈ یہ ہے ہمارا مین ایجنڈا مدہ یہ ہے وہ سکول جس میں اس نے باقی جو ایک ٹیچنگ پروفیشن کی زندگی تھی وہ اس ادارے کے اندر صاحب کی تھی جس کا نام ہے بروک فیلڈ تو بروک فیلڈ سکول کو کیسے جوائن کیا اس سارے نظارے کو مسٹر چیفز اپنی یادوں کی دنیا میں یاد کر رہے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کافی زیادہ روشنی والا دن تھا یعنی کافی زیادہ سورج جو تھا وہ چمک رہا تھا جیسے صبح یہ آٹھ نو سردیوں کے جو دن ہوتے ہیں کتنی خوبصورج روشنی ہوتی ہے یا گرمیوں کے بھی اگر آپ دن دیکھیں تو کوئی نو دس بجے کا یعنی راؤنڈ آبورٹ جو وقت ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو کتنی سورج کی چمک ہوتی ہے تو بلکل اسی طرح ایک سنی دے تھا سنی دے یعنی کافی زیادہ سورج چمک رہا تھا تو بروک فیلڈ میں مسٹر چیس جی وہ جا رہے ہیں اور جب وہ جا رہے ہیں تو سکول جو ہوتے ہیں بڑے وائیڈ ہوتے ہیں انگلنڈ میں اور بڑے بڑے سکول میں گراؤنڈز ہوتے ہیں اور دائیں بائیں کیاری ہوتی ہیں پھولوں کی اور اس طرح کا نظارہ بروک فیلڈ کا یہ پیچر بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو مسٹر چیس اس میں ایک پکڑنڈی پر ایک چھوٹی سی سڑک پر جا رہے ہیں دائیں بائیں پھول ہیں اور ان پھولوں کی فراغنس محسوس کر رہے ہیں اس وقت انہوں نے محسوس کی تھی آج میموری میں محسوس کر رہے ہیں آج اپنی یاد کے اندر ان ساری چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں کہ پھولوں کی جو محک تھی وہ آ رہی تھی اور گراؤنڈ کے اندر بچے جو تھے وہ کرکٹ کھے رہے تھے اور ان کی کرکٹ کی جو ٹک ٹاک اور پلک پلک کی جو آوازیں تھی گیند کا بیٹ کے ساتھ ٹچ ہونے کی جو آوازیں تھی وہ بھی آ رہی تھی مسٹر چیس کے کانوں میں وہ پڑھ رہی تھی اور ان کو وہ دیکھ بھی رہا تھا اور دو منٹ کے لیے وہ وہاں پر رکتے بھی ہیں اس نظارے کو دیکھنے کے لیے کرکٹ کا دیکھنے کے لیے میچ دیکھنے کے لیے تو وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بروک فیلڈ کی ٹیم ہوتی ہے اور ایک اور سکول ہوتا ہے بیرن ہسٹ ان کی ٹیم کے درمیان آپس میں میچ ہو رہا ہوتا ہے اور اس میچ کو جو آڈینس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں تو مسٹر چیس دیکھتے ہیں کہ ایک لیٹل فیٹ بیرن ہسٹ بھائی ہوتا ہے یعنی ایک چھوٹا سا بھائی ہوتا ہے جو کہ بریلینٹ سینچری بنا لی ہوتی ہے اس وقت جب وہ کرکٹ خیر ہوتا ہے جب مسٹر چیس انٹرویو کے لیے جا رہے ہوتا ہے دو چار منٹ کے لیے رکھتے ہیں اس نظارے کو دیکھنے کے لیے میچ کو تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا موٹا سا بچہ ہوتا ہے جو اس نے ایک بریلینٹ سینچری کر دی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک نظارہ بھی تک مسٹر چیس یاد کر رہے ہیں پھر آگے جلتے ہو تو وہ آفس میں پہنچ جاتے ہیں جو بھی وہاں پہ پرنسیپل ہوتے ہیں اور اس پرنسیپل کا نیم ہوتا ہے جی ویدر بھائی کہانے میں اب یہ دیکھیں نا نئے نک اسی طرح آپ نے ترتیب کے ساتھ کریکٹرز کو یاد رکھنا ہے تو جب کریکٹرز کو آپ سمجھیں گے تو پھر ہر چپٹر میں آنے والی ان کی جو متعلقہ باتیں ہوں گی وہ آپ نوٹ کریں گے تو آپ کچھ چیزیں کلیر ہو جائیں گی تو ویدر بھائی وہاں پہ جو پرنسیپل اس وقت ہوتا ہے 1870 میں انہوں نے بروکفیل کو جوائن کیا تھا ویدر بھائی تو ویدر بھائی وہاں پہ پرنسیپل ہوتے ہیں جن سے مستر چیز ملتے ہیں یا ہیڈ ماسٹر کہہ لیں تو مستر چیز آپ اس پرسن کے بارے میں یاد کر رہے ہیں جو ویدر بھائی تھے وہ بڑے فادرلی اور کرٹیرز پرسن تھے کیونکہ اس سے پہلے جو سکول میں مستر چیز پڑھا کر آئے تھے وہ ملبری پبلک سکول تھا اور وہاں پہ بہت زیادہ ڈسیپلن کے ایشیوز تھے مینجمنٹ نے مستر چیز کا ظاہر ساتھ نہیں دیا ہوگا اس لیے وہ ڈسیپلن کے جو پرابلم سے وہ ریزول نہیں ہوئے لیکن یہاں پر ویدر بھائی نے آتے ساتھ ہی ایک نئے ٹیچر کو یہ موٹیویڈ کیا یہ گائیڈ کیا کہ آپ نے ڈسیپلن کو کیسے مینج کرنا ہے آپ نے بچوں کے ساتھ رویہ کیسے اپنانا ہے اور اگر آپ اپنا دی بیس دیں گے سکول کو تو سکول آپ کو ریٹرن بیک کیا کرے گا یہ ساری چیزیں وہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ اس نے مجھے گائیڈ کیا ویدر بھائی نے اسے ڈسیپلن کے حوالے سے بہت زیادہ گائیڈ کیا اور اس نے کہا کہ تم اپنا جو شکروش لگا دو اور شروع سے بچوں کے ساتھ ایک فرم ایٹیچوڈ رکھو تو کبھی بچے یہ خراب نہیں ہوں گے فری نہیں ہوں گے اور بعد میں سمر وکیشن میں یعنی یہ میسٹر چیز اس کا پہلا انٹرویو تھا اس کے ساتھ اور اس کے بعد کوئی زیادہ خاص بڑی ملاقات نہیں ہوئی تو بعد میں ویدر بھائی سمر وکیشن کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور سمر وکیشن کے بعد میسٹر چیز کا نیا ٹرم سٹارٹ ہونا تھا تو میسٹر چیز کے نیا ٹرم کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ویدر بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اور اس ویدر بھائی کو وہ ہمیشہ یاد کرتے تھے اور بہت زیادہ محبت کرتے تھے انہوں نے ورڈ یوز کیا جی فادرلی وہ اسے اپنے باپ کے طور پر اور کرٹیس پرسن کہا کرتے تھے یعنی بہت ہی خوش اخلاق انسان تھے بہت ہی گریٹ اور نائس پرنسپل تھے میسٹر چیز ویدر بھائی کے حوالے سے یہ فیڈ بیک دیا کرتے تھے آگے جی ویدر بھائی جب انہیں پہلی کلاس میں ایک ڈیمو کے لیے یا پہلی کلاس جب ان کی پراپر ہوتی ہے تو اس میں بیٹھتے ہیں تو میسٹر چیز اپنی اس پہلی کلاس کو بھی یاد کر رہے ہیں کہ وہ پہلی کلاس کا نظارہ کیا تھا وہ کتنا اچھا نظارہ تھا یا بورا نظارہ تھا اس نظارے کو جی مسٹر چیز ریکال کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں کلاس کے اندر انٹر ہوتا ہوں تو ایک بڑا سا ہال ہوتا ہے اور اس میں 500 لسٹی بربیریانز لسٹی بربیریانز کا مطلب ہے بہت تہزیب وکڑ بوائز بیٹھے ہوتے ہیں انہا بگ آل ایک بڑے ہال میں تو وہ جو لسٹی بربیریانز ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے ان کی ایک تریڈیشنل فیوریٹ گیم ہوتی ہے ان کی روایتی ایک پسند دیدہ کھیل ہوتی ہے گیم ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی نیا ٹیچر آتا ہے تو اس کی وہ ریکنگ کرتے ہیں اس کو کافی زلیل کرنا ان کی ایک فیوریٹ گیم ہے اس سکول کے اندر یہ کلچر ہوتا ہے کہ جو بچے وہاں پہ موجود تھے ان بچوں کا یہ کلچر تھا کہ کوئی بھی جب نیا ٹیچر آتا تھا تو اس کو تن کرنا ان کی ایک گیم بنی ہوئی تھی ہاں مستر چیف یہ سوچتے ہیں ذہن میں اس وقت کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں جب یہ اکیلے ہوتے ہیں جب یہ تنہا ہوتے ہیں تو یہ بڑے ہی ڈیسنٹ سے انو سینٹ سے بیکر ہوتے ہیں بڑے ہی جی سار یس سار ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں بڑی جیسے بیکاری نہیں حضور حضور کر رہا ہوتا ہے ایسی بڑی ہی ڈیسنٹ اور انو سینٹ کے ساتھ سار میں آپ کا نوکر سار جیسے آپ گئے یہ بڑا ہی ڈیسنٹ سے بیکر ہوتے ہیں لیکن یہی جو ڈیسنٹ بیکر ہوتے ہیں یہ جب تنہائی کے خوال سے نکل کر ایک حجوم کی شکل میں ایک موب کی شکل میں ایک جتے کی شکل میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ پیٹی لیس مانسٹر بن جاتے ہیں پھر یہ بے رحم بلاں بن جاتے ہیں کوئی ظالم چیز بن جاتے ہیں اور انہی مانسٹر اور موب کی رحموں کرم پر اس وقت مستر چیز تھا یعنی اس کے سامنے ایک بورا جتہ بیٹھا تھا پورا موب بیٹھا تھا پیٹی لیس مانسٹر بیٹھی تھی یعنی ایک بے رحم بلاں ان کے سامنے وہ جتے کی شکل میں آئی ہوئی تھی اس لیے مستر چیز نے اپنے آپ کو اپنی جو فیزیولوجی تھی اپنے اندر کی جو ڈر تھا جو نروس نیس تھی بچوں کے ہال کو دیکھ کر بچوں کے حجوم کو دیکھ کر اس نروس نیس کو چھپانے کے لیے مستر چیز نے اپنے چیرے کے اوپر ایک تیور چڑھائے ایک روب پیدا کیا اپنے چیرے کے تاثرات اس طرح سے پیدا کیا کہ بچے جو ہیں وہ ڈر جائیں وہ خوف میں آ جائیں تو اس کے علاوہ وہ مستر چیز کی جو اپنی اس وقت پرسنیلٹی تھی بگوز ہی واس ینگ کافی زیادہ انرجیٹک تھا ینگ تھا بڑا فریش سا لک اس کی لک تھی بہت ہی ینگ تھا اور اس ایٹین سینچری میں جو لمبی لمبی کلمے رکھنے کا رواج تھا اس طرح کی اس کی لمبی لمبی کلمے تھی اور بڑے ٹائٹ سے اس کی کالر تھے جو باہر نکلے ہوئے تھے اور بڑا ہی ایکٹیو تھا بڑا چست لباس اس نے پہنا ہوئے تھا بڑا فریش تھا اور بڑا ہی انرجیٹک مستر چیز سے کیچر لگ رہے ہیں جب وہ کلاس میں وہاں پر ان بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں مستر چیز جب کلاس میں داخل ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک سڈن ہوش ہو جاتی ہے اور ایک مکمل خاموشی ہو جاتی ہے کسی بچے کا سانس نہیں نہیں کر رہا ہوتا بالکل سارے بچے خاموش ہو جاتے ہیں سوائے گھڑی کی جو ٹک ٹک کی آواز ہے اس کے سوائے کچھ نہیں آ رہا اور مستر چیز کہتے ہیں کہ اس وقت کمرے کے اندر سیاہی کی جو سمیل ہے وہ آ رہی ہے اور جو بچوں کے جوتے ہیں ان کی جو پولیش کی سمیل ہے وہ آ رہی ہے اور جو اس کمرے کی جو کھڑکی ہے جو ونڈو ہے وہاں سے سورج کی جو فینٹ سی لائٹ ہے یعنی دھندلی سی روشنی ہے وہ بھی انٹر ہو رہی ہے اور اس طرح کا ایک محاول ہے اور اس محاول میں مستر چیز نے اپنے his skull to cover his nervousness اپنی nervousness کو چھپانے کے لیے اپنے چہرے پر ایک تیور دکھائے تیور چڑھائے مستر چیز نے لیکن اس سب کے باب اجور بڑا ہال تھا 500 سٹوڈنٹس کا اس میں سے ایک پانچویں رو میں ایک ففت رو میں ایک بچہ بیٹھا تھا جس کے ریڈ ہیئر تھے اور یہ جو ریڈ ہیئر بھائے تھا جس کا نیم تھا جی کولے اس کولے بچے نے وہاں پہ انگلنڈ کے اندر اس طرح کے ڈسک ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ ایک ڈکنا ٹائپ کا بنا ہوتا ہے جیسے ہمارے ہیں یہ قرآن پڑھنے کے لئے ریل ہوتے ہیں ان کو اٹھایا جایا سکتا ہے یعنی وہ لکڑی کے اوپر بنے ہوتے ہیں یعنی یہ کہہ لیں لکڑی کے اوپر ایسے بنے ہوتے ہیں کور ٹائپ کے کہ ان کو اوپر بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور اس کو نیچے بھی رکھا جا سکتا ہے یعنی وہ کلوز شیپ کے ہوتے ہیں ان کو اوپر نیچے فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے ان کو حرکت دی جا سکتی ہے اس طرح کہ ان کے ڈیسک ہوتے تھے تو وہ جو ڈیسک کا اوپر والا ڈھکنا سا تھا وہ جو فیفت کلاس میں بچہ بیٹھا تھا کھولے اس نے اوپر اٹھا کے زور سے نیچے گرا دیا اور اس کی وجہ سے کلاس کے اندر ایک عجیب سا شور کریئے ٹھو ہے سارے بچے ہنسنے لگ پڑے تو وہ خموشی جو تھی وہ ٹوٹ گئی اور مسٹر چیفز اپنا انٹرڈکشن کروا رہے ہیں میرا نام مسٹر چیفز ہے تو اس کو بھی وہ مزاق میں لے رہا ہے کہ آپ کا نام یعنی مسٹر چیفز کا پورا نام تار چپنگ تو وہ کہتے ہیں میرا نام چپنگ ہے تو اس کو جی چیفز یعنی یہ جو کھانے والی چیفز ہوتی ہے کہ آپ کا یہ نام ہے تو اس طرح کر کے وہ مزاق بناتا ہے اور وہ ڈکنا گراتا ہے جس کی وجہ سے مسٹر چیفز کو اس پر انکنوینئنس کریئٹ کرنے کی وجہ سے غصہ آ جاتا ہے اور غصے میں وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ نے ہنڈرڈ لائنز لکھنی ہے آپ کو ہنڈرڈ لائنز کا جو پنش ہے جو کام ہے یہ دیا جا رہا ہے اس کو آپ نے ابھی لکھنا پھر آپ نے گھر جانا ہے ادر ویس آپ کو آف نہیں ہوگا اور اسی طرح مسٹر چیفز یاد کر رہے ہیں کہ یہ پہلا بچہ تھا جس کو میں نے پنش کیا تھا اور پھر کئی سالوں کے بعد ایک دوسرا بچہ آتا ہے وہ بھی اسی طرح کا ریڈ ہیڈ ہوتا ہے اور وہ بھی اسی طرح شرارتیں کر رہا ہوتا تو مسٹر چیفز کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کولے کا بچہ ہے یعنی یہ سیکنڈ کولے ہوتا ہے تو سیکنڈ کولے کو مسٹر چیفز کہا کرتے تھے کہ تمہارا باپ جو تھا کولے وہ فرسٹ کولے تھا وہ فرسٹ پرسن تھا وہ فرسٹ بھائی تھا جس کو میں نے پنش کیا تھا اور وہ اتنا ڈھیٹ قسم کا انسان تھا میں نے اسے کئی مت بار روکا تھا کہ تم دیوار کے ساتھ نہ بیٹھا کرو تو وہ وہیں پہ بیٹھا کرتا تھا اور اس کو گرامر کے جو بیسک رولز تھے ان کے بارے میں بھی پتہ نہیں چلتا تھا اسی طرح پھر کئی سالوں کے بعد ایک تیسرا بھی کولے آیا تھا ایک تھرڑ کولے بھی آیا تھا جو اسی طرح شرارتیں کرتا تھا اور اس کو بھی مسٹر چیفز یہی کہا کرتے تھے کہ جو تمہارا باپ تھا وہ بھی بہت شرارتی تھا اور اس کا جو باپ تھا وہ بھی بہت شرارتی تھا اور تم نے تو اپنے باپ دادا کا بھی ریکارڈ توڑ دیا تم ان سب سے زیادہ سوپر ایڈیٹ ہو تم ان سب سے زیادہ اہمہ کو یعنی یہ دیکھیں تین جنریشن یہاں سے آپ اندازہ لگا ساتھ میں کہ مسٹر چیفز نے تین جنریشن کو پڑھایا تھا اور ایک بیس سال کا بھی ایک جنریشن کو گیپ کیا جا تو یہ تقریبا بیس سال کا ساٹھ سال کا دورانیاں بنتا تو ساٹھ سال تک مسٹر چیفز یوں کہہ سکتے ہیں کہ بروک فیرڈ میں پڑھا چکے تھے تین جنریشن کو پڑھا چکے تھے اور اسی طرح یہ خیال سوچ رہے ہیں ایک گتھی کو سلجاتے ہیں تو نئی گتھی کھول جاتے ہیں ایک خیال کو بند کرتے ہیں تو نیا خیال ان ساری میموریز کو وہ یاد کرتے ہیں کبھی اداس ہوتے ہیں کبھی خوش ہوتے ہیں یعنی یہ کھولے والی باتیں ہیں کبھی ان کو سوچ کر ہنس رہے ہیں کبھی پریشان ہو رہے ہیں تو یہی کیفیت ہے اور اسی ذرا نوبری میل ہو رہا ہے یہ ہمارا فرس چپٹر تھا اگلے لقشہ میں ہم دوسرا چپٹر دیکھیں گے تینکیو ایوری بڑی